بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس بہت پیارے دن کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائش بات بریج میرے توسے میرے ساری یوٹ فیملی کو ڈھیروں سا پیار محبت اور اسلام علیکم اللہ پاہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا شادر باد رکھیں میں بھی اپنی ساری یوٹ فیملی کے پیار محبت اور سپورٹ کمیشہ اکترہ شکریہ دا کرتا ہوں اس کے لئے دھنیباد جزا کے لا شکریہ آج پتہ نہیں کس طرح کے معاملات اسلام آباد میں چل رہے ہیں ہماری تو سروس بہت زیادہ ڈاؤن تھی اور ویڈس ایپ بھی جو تھی وہ ایسے چل رہی تھی جیسے مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز سینڈ کرتا ہے تو ایک تو وائس میسج نہیں اوپن ہو رہے تھے اور نہ کوئی ویڈیو پکچر بغیرہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی تو اب بھی تقریباً دس پندرہ منٹ پہلے کچھ تھوڑی سی صورتحال بحال ہوئی ہے یہ تھوڑا وقت کے لئے رہتی ہے اور پھر چلی جاتے ہیں پتہ نہیں وہاں پر جھٹکے دیے جا رہے ہیں کہ نہ کوئی بندہ سکون سے کام کر سکے نہ کوئی ویڈیو دیکھ سکے نہ کوئی ڈاؤن لوڈ کر سکے نہ کوئی سینڈ کر سکے اور جیسے اسمان اور زمین کے درمیان لٹکایا رکھا ہے نا حکومت میں ہم بھی اسی طرح لٹکے ہوئے ہیں اچھا تو جی ہم اپنے بلاگ کی طرف واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چچو گرام عمد صاحب کے بلاگ پر چچو گرام عمد صاحب کا بلاگ آیا جس میں انہوں نے ٹائٹل لگا رکھا تھا کہ پاکستان کی وائف کے پاکستان کے جانے کے خوش دیکھیں پھر وہی بات جس سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں ایک طرف سے تو معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں دوسری طرف سے جب یہ کہیں کہ تیاریاں ہو رہی ہیں شاپنگ ہو رہی ہیں کل آج رات کو بھی جو ان کا بلاگ دیکھا ہے اس میں وہ شاپنگ وغیرہ دکھا رہے تھے اور بابر بھی ان کے ساتھ تھا تو کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں کہ کوئی ریاکشن والے جو ہے نا وہ مجھے برا بلا کہتے ہیں مجھ پر ویڈیو بناتے ہیں تو پتہ نہیں جو ان کی وائف کو برا بلا کہتے ہیں ان لوگوں سے کو تو وہ بلکل جواب نہیں دیتے لیکن جو ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہ کیا کریں آپ دیکھیں پاکستان جانے کی خوشی آر ایڈی جو ہے نا وہ باتیں ان کے خلاف چاہ رہی ہیں کہ یہ ستارہ کی امی کو واپس نہیں پاکستان آنے دے رہے تو چچو کو چاہیئے کہ چھوڑ دیں اس مسئلے کو نا سائٹ پر رکھتے ہیں اپنی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے ویڈیو اس کا ٹیٹل گئے آج ہم مسجد نبوی میں گئے آج ہم شہدہ پر گئے آج ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو چلو ٹھیک ہے جنہوں نے دیکھنا ہے دیکھ لیں جنہوں نے نہیں دیکھنا وہ بالکل نہ دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ بات ہو لیکن اگر ہاں صرف لاغنگ اس لئے کی جاری ہو کہ ہمارا ٹائم پاس ہو جائے گا گھر بیٹھ بیٹھ کر بندہ بور ہو جاتا ہے تو چلو جو کچھ دکھائیں وہ لگا دیں اب ویڈیو کے اندر کچھ ہوتا کوئی نہیں ہے وہی زیارتیں کروارے ہوتے ہیں اور ٹائٹر میں لگا رکھا ہوتا ہے کہ وائف کے ساتھ جھگڑا ہو گیا وائف کے ساتھ سلا ہو گیا ہمیں یہ پرابلم ہے یہ اس طرح جو ہے نا وہ پھر چچو جانا ہم سوری ٹو سے کہ لوگ پھر بات کریں گے کہ لوگ کیا کہیں اور پھر آپ کو اپنی وائف کے لئے بھی سٹینڈ لینا چاہیے اتنا تو کہیں نا میری بیوی پر جو بندہ ان کے نام رکھتا ہے وہ بھی شرم اور حیاء کا صرف یہ نہیں ہے کہ جو چچو کو یہ کہتے ہیں کیسا نہ کیا کریں تو ان کو ہی شرم حیاء دروائی جائے تو خیر پتہ نہیں کہ معاملات اس سائیڈ پر چل نکلے ہوں گے کہ وہ جو بابر کا دوست تھا عباس نام کا لڑکا وہ ان کے معاملات دیکھ رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ انہیں امید دلوائی ہو کہ یہ بابر کے ساتھ چلی جائیں گے تو اس لئے وہ خوش ہوں گے اچھا جی ڈیڈی کا اولاق دیکھا ہے ڈیڈی نے آج اپنے ٹائٹل پر لکھا ہوا تھا کہ میرے وائف کے ابو جو ہیں ابو ابو مطلب ہے اس کے ساس اور سسر فاطمہ کے امی ابو انہوں نے کہا ہے کہ اگر فاطمہ کو رکھنا ہے تو سنیا کو ڈیبوس دینی پڑے گی تو اب میں نے کہا کہ چلو بھائی ایک تو گیا ہمیں ابادت کرنے کے لئے وہاں پر جا کر زیارتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہ اپنا کاروبار اس نے نہیں چھوڑا وہ نوارہ ترکھانا ہم پنجابی میں کہتے ہیں جو بندہ ہر وقت کا کوئی ٹھوک ٹھوک لگائے رکھتا ہے جسے چین سے بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی کئی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جنہیں چین سے بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی میرے بارے میں بھی ایسا ہی مشہورہ مجھے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت تمہارے ٹنگوں میں جو بلیگا چمپ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں تو چمڑی ہوئی کہتے ہیں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں تو تمہیں وہ بیٹھنے نہیں دیتی ہر وقت ادھر ادھر ہی آ جا رہے ہوتے تو خیر اس کے بھی نصیبوں میں یہی ہے کہ اس نے بھی نہ کوئی نہ کوئی ایسی آگ تیلی لگاتے ہی رہنا اچھا اب اس نے کیا کیا ہے بیسے نا کئی بار نہ ایسے لوگوں پر نہ مجھے ترس بھی انہیں لائے جاتا ہے کہ وہ ان کے نصیب بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں بد نصیب انسان وہ کہتے ہیں کہ اونٹ پر بیٹھا ہوئے نا اسے کتا کاٹ لیتا ہے رونا دھونا بھی خود ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں اب آج انہوں نے ریکشن ڈیڈی نے کیا دیا ریکشن تو وہ کہتا ہے کہ ریکشن نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے کر رات کو بھی بردہ سسٹر نے اس کی دھولائی کی تھی کہ انسان کا بچہ بن جا ابھی تو تمہاری قسم قسم کی میم اینڈ پر جو وہ بھی ابھی تمہارے موہ سے نہیں نکلی پوری نکلی اور تم نے ریکشن دینا شروع کر دیا مان تو نہیں نرہ تو اچھا اب ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ڈیڈی کے ساس اور سسر نے یہ کہا ہے کہ اور نانا اور نانی نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے سنیا کو رکھنا ہے تو تمہیں کوسر کی طرح رکھنا ہوگا یا اسے ڈیووس دینی ہوگی اور باقی ڈیڈی کہہ رہا تھا نہیں ایسا مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا تو میرے جو ساس اور سسر تھے فاطمہ کے امی ابو انہوں نے مجھے دعا ہی دی تھی کہ آپ دونوں تمہاری وائف ہیں تو آپ دونوں کا خیار رکھیں اور معاملات ٹھیک طریقے سے نبھائیں تو وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اس طرح کی افوائیں اڑھا رہے ہیں میرے لیے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ سنیا کو تم کوسر کی طرح رکھو اب یہاں پر میرا مات ہٹھنکا یار یہ کیا ماجرہ ہے کہ ڈیڈی سنیا کو کوسر کی طرح رکھے اب ڈیڈی تو اپنی طرف سے فاطمہ سے بھی زیادہ سنیا کے خیار رکھ رہا ہے یہاں یوٹیوب پر بڑے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو لے کر بات بھی کرتے ہیں کہ تم سنیا کا دھیار نہیں رکھتے تم سنیا سے پیار ساری فاطمہ سے دھیار نہیں رکھتے فاطمہ سے پیار نہیں کرتے اور تم جسٹ سنیا سے محبت کرتے تو یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ کوسر کی طرح رکھنا چاہیے مطلب سنیا کو کہیں یہ ٹونڈ تو نہیں مار رہا کہ یہ ہیٹرز کی زبان تو نہیں بور رہا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خیال نہیں رکھتا ساجد بھائی کوسر کے پاس نہیں جاتے کوسر کا کوسر کے بارے میں مطلب یہ جو مخالفین ہیں ان کا یہی کہنا آتا ہے کہ کوسر کے ساتھ بڑا ظلم مر جاتی ہو رہا تو کیا یہ یہ چیز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوسر تو بڑے اس کے ساتھ معاملات خراب چڑھ رہے ہیں وہ بڑی مظلوم ہیں اسے سنیا کو بھی ایسے ہی دلنی رکھنا اس کے اس کے پاس بھی نہیں جانا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں ڈبوس دینی پڑے گی اسے اگر تم اس کے زیادہ نزدیک ہوئے تو کلمنا کر یہی بات بنتی ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ سنیا کو نانی اور نانا نے کہا ہے کہ سنیا کو کوسر کی طرح رکھنا ہے آپ پلیز مجھے ایکسپلین کر کے بتائیے گا تو صرف اتنا ہی آ سکتا ہے کہ سنیا کو کوسر کی طرح رکھنا ہے یا ڈبوس دینی ہے مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں جیسے ہیٹرز کہتے ہیں اور اس نے اس طرح ہیٹرز کے موں میں اب ڈال دیا کہ وہ کہیں گے کہ دیکھ لیں آپ کے بھانجے نہیں آ کر کہہ دیا کہ کوسر کا کوئی بندہ خیال نہیں رکھتا جو ہے ساری ساجد بھائی جو ہے کوسر کے پاس نہیں جا کر ٹائم سپنڈ کرتے اور اتنی وہ مظلوم ہو چکی ہے کہ اس کی مثالیں دی جانے لگی ہیں باقی ہے اف آئیم رانگ تو پلیز مجھے آ کر بتائیے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ کی بار میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور اگر میں غلطی پر ہوا تو میں اس چیز پر سوری بھی کروں گا کیونکہ دیکھیں پتہ کیا بات ہوتی ہے جب ہم ریاکشن دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہم کسی کے بارے میں نیگٹیوٹی پھیلا دیں نیگٹیو بات کریں اور اگر وہ واقعی جھوٹی ہو تو ہمیں آ کر اس کی کے لئے سوری کرنا چاہیے گلتی ہے مجھے اس چیز کا اندازہ اس طرح تھا لیکن اب اس طرح ہے تو میں اس چیز پر سوری کرتا ہوں لیکن یہاں پر لوگ تو اتنے ڈھیٹ ہیں ساری ساری ویڈیو غلط بنا کر تو دوسرے دن کہا دیتے ہیں میں نے تو کہا تھا لوگ جا کر دیکھ لیں کہ میرا تو اپنا چینل ہے میں نے جو بات کرنی کر دوں لوگ آپ جا کر کر دیں کہا رہے کیا ہے یہ اچھا تو جی فاطمہ پاک ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاغ میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ سب کا اللہ ہی حافظ ہے اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اچھا ان کا بینہ چھوٹا سارے ایکشن اینڈ پر دوسرے پر بھائی ہمیں کیا بچے ان کے ہوتے ہیں وہ کھیل پودر ہیں ہوتے ہیں فاطمہ نے کہا ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگ جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے تھے وہ میرے ساتھ کھڑے ہی نہیں رہ سکے تو جو مجھے پساند کریں گے وہ میرے ساتھ رہیں گے اور جو لوگ گوسم کے لئے آتے تھے وہ جا چکے ہیں دیکھیں پتہ ہے کیا بات ہے ایک بہن نے کمنٹ کیا وہا تھا بہت اچھا ہے انہوں نے کمنٹ کیا وہا تھا کہ فاطمہ کہتی ہے کہ رزق دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سارے یہی کہتے ہیں اور کوئی کسی کو رزق اور انسان نہیں دے سکتا لیکن پتہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناساتھ وسیلہ بنا رکھا ہوتا ہے اگر آپ چار پائی پر بیٹھ جائیں تو آپ کہیں کہ مجھے یہاں پر کھانا ملے گا اگر آپ ہاتھ میں ایک ماچس کی ڈبیا پکڑ کر ایک تیلی نکال کر یہاں یہ رکھی رکھے کہ یہ جل جائے گی یہ نہیں جلے گی جب تک آپ ایسے نہیں کریں گے ہاں کو بہت بڑا ولی اللہ ہو جو سادو سنت فقیر ہو تو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملات ڈریکٹ اوپر والے سے ہوتے ہیں اور وہ ان کی باتیں مانتا ہے تو ان کے بات اگر میری اسی بات پر کسی کوئی اختلاف ہو تو وہ اپنا اختلاف رکھ سکتا ہے جو کتابوں میں پڑا ہے میں اس پر بات کر سکتا تو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے تو کسی وسیلے کے ساتھ دیتا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے بیورز ہیں آپ ہماری بہنیں دیکھنے باری ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارا وسیلہ بنایا ہوا ہے آپ کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی ہوئی ہے آپ ہماری آکر ویڈیو دیکھتی ہیں تو ہمیں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہیے جس طرح کسٹمر شاپ پر آتے ہیں تو ان کو سمائل دے کر شکریہ ان کا دا کیا جاتا ہے جب بھی وہ دیتے ہیں اب اگر کسٹمر کو کہا جائے کہ بھائی آپ نہ آئے تو کوئی اور آ جائے گا دیفینیٹلی اور آ جائے گا لیکن پھر جو ایک ایک بار جاتا جائے گا آپ نے جو کچھ دکھایا فاطمہ اپا اس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ جڑے اس وقت تقریبا جب آپ نے اس طرح کے معاملات ڈیڑی کے ساتھ کرنا شروع ہو گئے آپ کے معاملات اللہ کریں جیسے آپ چار ہیں ویسے ٹھیک ہوتے رہیں تو اس سے پہلے لوگ بہنیں آپ کے لئے رویا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ایک لاکھ سبسکرائبر جلد از جلد کروا دیں زیادہ زیادہ فاطمہ کی سپورٹ کیا کریں جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا گیا ہے کہ فاطمہ خود بھی اس کہانی کا ایک حصہ ہے ایک پارٹ ہے ایک رول ہے اب لوگوں کو لگنے لگ گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے دیکھنا چھوڑ کی دیا ان لوگوں کا اتبار اٹھیا ہے کہ ایک طرف سے یہ ڈیڈی سے لڑائی کر رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف ڈیڈی کے لیے ہی لڑائی کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں بھائی ہم غلط بیانی کی جاتی ہے اس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں تو باقی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہوتی ہے نا وہ رزق دینے والی ہوتی ہے لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا وہ کسی وجہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو خیر میں نے فاطمہ پا کو کمنٹس کر رہی تھی میں انہی کمنٹس کی بیس پر بات کر رہا ہوں تو خیر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم